بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو سی ای سی ٹو فور ون اوبجیکٹو اینتر پروگرامنگ اور آج ہمارا لیکچر نمبر ٹو ہے لیکچر نمبر ٹو کے اندر ہم جاوا کا انٹروڈکشن دیکھیں گے کہ جاوا کیا ہے اس کے اندر پروگرام کیسے بنتے ہیں اس کے مین سٹیپس کیا ہیں جو پروگرام کی ایگزیکیوشن میں انوالد ہوتے ہیں اور جاوا کا کوئی بھی پروگرام آپ نے کہیں بھی رن کرنا ہے تو اس کا ٹیپیکل انوائرومنٹ کیا ہوتا ہے جس کے اندر جاوا کے پروگرام راند ہوتے ہیں تو یہ چیزیں ہوں گی اور جو اوبجیکٹو ہیں آج کے ہمارے لیکچر کے اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اوبجیکٹ ٹیکنالوجی بسیکلی کیا ہے کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارا یہ کورس ہے وہ اوبجیکٹ ٹو ریئنٹڈ پروگرامنگ ہے تو ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اوبجیکٹ ٹیکنالوجی کیا ہے اور اس ٹائپ کی پروگرامنگ کا ہاں میں کیا فائدہ ہوتا ہے اور اس کے بعد ڈیفرنٹ ٹائپ کی پروگرامنگ لینگوڈیز کا ایک اووریو دیکھیں گے کہ جو آج کل چل رہی ہیں دنیا کے اندر اور پھر اس کے بعد جاوا اور ٹیپیکل جاوا ڈیویلپمنٹ انوائرومنٹ کو ہم دیکھیں گے کہ یہ کیا ہوتا ہے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہم اوبجیکٹ ٹیکنالوجی کی تو اوبجیکٹ کی اگر آپ بات کریں مور پریسائزلی ان کلاسز کی بات کریں جن سے اوبجیکٹ بنتے ہیں تو یہ آپ کہتے ہیں کہ یہ ری یوزیبل سوفٹوئر کمپوننٹس ہیں میں نے لاس نیم آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ آپ اگر گھر کی کنسٹرکشن کرنا چاہ رہے ہیں اور اس کے لیے پہلا سٹیپ کیا ہے کہ آپ اس کا کوئی میپ بنوائیں گے اور وہ میپ جو ہے آپ کا وہ ری یوزیبل کمپوننٹ ہے آپ اس میپ کو یوز کر کے آپ این نمبر اف گھرز بنا سکتے ہیں اسی طرح سے یہ جو کلاسز ہوتی ہیں یہ کسی بھی اوبجیکٹ کا ایک میپ ہوتا ہے اور ان کو آپ آپ یوز کر کے این نمبر اف اوبجیکٹس بنا سکتے ہیں اس ٹائپ کے تو اس لیے آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ جو کلاسز ہیں یا جو اوبجیکٹس ہیں یہ اسینچلی کیا ہے ری یوزیبل سوفٹوئر کمپوننٹ ہے آپ بناتے ہیں اس وجہ سے ہیں چاہرکہ یہ دوبارہ آپ کی اگر کسی اور جگہ پر یوز کرنا چاہے ہیں تو آپ ایزیلی یوز کر سکیں آپ کو سکریش سے دوبارہ سارا کام نہ کرنا پڑے کچھ اوبجیکٹس کی اگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں ڈیٹ کا اوبجیکٹ ہیں اب دیکھیں ڈیٹ کا اوبجیکٹ جہاں بھی آپ نے ڈیٹ کو یوز کرنا ہے کوئی ڈاکومنٹ لکھتے ہوئے کوئی پروگرام میں کسی بھی جگہ پر ڈیٹ کو شو کرنا ہے تو اگر آپ دیکھیں ایک سمپل سی اپلیکیشن لے لیں کوئی بھی جس کے اندر بہت سارے پیجز ہیں اور ہر پیج کے اوپر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ڈیٹ ڈسپلی ہو تو اگر تو آپ کے پاس ڈیٹ کا اوبجیکٹ ہوگا تو آپ نے ہر پیج کے اوپر صرف اس اوبجیکٹ کو کال کرنا ہے کہ بھی یہاں پہ میں چاہ رہا ہوں کہ یہ ڈیٹ جو ہے وہ شو ہو جائے تو اگر نہیں ہوگا تو آپ کو ہر پیج کے کسی جگہ کسی جگہ پر جا کے اس کوڈ کو لکھنا پڑے گا کہ بھئی یہ میرا کوڈ ہے جس کو آپ نے ایکسی کیوٹ کرنا ہے اور وہ کوڈ اگر ڈیٹ شو کرنے کا ہوگا تو وہ ڈیٹ شو ہو جائے گی اس طرح ٹائم کا اوبجیکٹ ہے آڈیو اوبجیکٹس ہیں ویڈیو اوبجیکٹس ہیں آٹوموبائل اوبجیکٹس ہیں پیپل اوبجیکٹس ہیں وغیرہ وغیرہ یہ ساری ٹائپس کے اوبجیکٹس ہیں جو آپ کی لائف میں آپ یوز کرتے ہیں اب کوئی بھی ناؤن ہے almost any noun can be reasonably represented as a software object in term of attributes and behavior تو یہ بھی میں نے last introductory class میں آپ کو بتایا تھا کہ آپ اس اوبجیکٹ کی کیا definition کریں گی کہ بھی اوبجیکٹ کیا چیز ہے تو اوبجیکٹ ہر وہ چیز ہے جس کے کوئی actions ہیں یعنی اس کے methods ہیں یا functions ہیں اور اس کے کچھ attributes ہیں مطلب اس کی properties ہیں جس کی وجہ سے آپ اس کو describe کر سکتے ہیں کہ یہ چیز ہے اور آپ کہتے ہیں کہ جس چیز کے بھی attributes ہوں اور اس کے کوئی actions ہوں تو آپ کہتے ہیں کہ یہ ایک object ہے اب attribute کیا ہو سکتے ہیں let's say date object ہے تو اس کا attribute کیا ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی اس کا نام ہوگا فرض کیا یہ ہجری calendar کی date show کر رہے ہیں کوئی اور جورجین calendar کی date show کر رہے ہیں کچھ اور ہے color ہے کہ maybe date کا color آپ کا blue ہے green ہے red ہے size ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا اسی طرح behavior کیا ہیں کہ آپ run time جو اوپر date کو update کر رہے ہیں یہ جس طرح calculating یہ کسی object کا behavior ہو سکتا ہے اچھا جس طرح اگر فرض کیا آپ بات کریں کہ automobile ہے تو اس کے functions میں کیا ہوگا کہ automobile move بھی کر رہی ہوگی automobile communicate بھی کر رہی ہوگی کسی mechanism سے اچھا automobile کی property کیا ہوگی یہ اس کا کوئی name ہوگا یہ truck ہے بس ہے کیا چیز ہے اس کا کوئی color ہوگا اس کا کوئی model ہوگا اس کا کوئی size ہوگا کتنے ton کی ہے یہ ساری جتنے بھی objects ہیں objects کی definition کہا ہے کہ object ہر وہ چیز ہے جس کی کچھ properties ہوں یعنی کچھ attributes ہوں اور کچھ behaviors وہ possess کر رہا ہو تو اسے آپ object کہتے ہیں objects کی وجہ سے آپ کا program modular ہو جاتا ہے مطلب آپ different objects بنا رہے ہوتے ہیں یا different modules بنا رہے ہوتے ہیں اور یہ modules آپ کے آپ اس میں communicate کر کے as a whole کوئی task perform کر رہے ہوتے ہیں تو object oriented design اور implementation approach software development کو groups کے اندر allow کرتی ہے کہ آپ اس کو develop کر سکیں مطلب ایک group جو ہے نا وہ کسی ایک چیز پر کام کر رہے دوسرا گروپ دوسری چیز پر کام کر رہے اور at the end this time پہ آپ ان کو اکتھا کریں گے تو آپ کا ایک بڑا کام ہو رہا ہو گا جس طرح simulation software ہیں آپ کے اگر آپ کہا جاتا ہے کہ گھاڑی کا software بنائیں simulation software بنائیں تو آپ گھاڑی کی simulation بنانے کے لیے آپ کو ایک group ہوگا جو اس کی dynamics وغیرہ کے اوپر کام جائے جو اس کے مطلب جو body کی properties ہیں اس کا weight وغیرہ کی اس کا material کی اس طرح کی چیزوں کے اوپر ایک group ہوگا جو اس کی view breaks وغیرہ یا ان چیزوں کے اوپر کام کر رہا ہوگا ملو different types کے لوگ ہوں گے وہ کام کر رہے ہوں گے اور بندہ اپنے اپنی چیز بنا رہے اور فائنلی ایک integration unit ہوگا وہ ان سارے groups کی output اس کو لے گا اس کو integrate کرے گا اور آپ کے سامنے product آجے جیسے آپ کہیں گے گاڑی کا simulator آپ نے بنا دی ہے اور یہ جو groups کے اندر کام کرنا ہوتا ہے اس کی وجہ گاڑی کا simulator ہی بنانا ہے لیکن پہلے پول ٹیم آپ کی لگی رہی ہے اس کے body simulation کرنے میں پھر پول ٹیم آپ کی شروع ہو بھی ہے اس کے engine کی simulation کرنے میں جو اس میں بہت سارے ایسے لوگوں جنہیں انجن کی لگ بے بھی بھی بہتھے رہیں گے تو آپ کا time ویس ہو رہا ہوتا ہے اور یہ structure programming کا ایک طریقے کار ہے کہ آپ step by step سارے کام کریں تو اس میں آپ کی production کام ہو جاتی ہے اب object technology کو تھوڑا مزید دیکھتے اگر آپ example نے automobile کسی گاڑی وغیرہ کی تو اس object آپ consider کریں تو آپ کو کیا پتہ چلے گا کہ suppose کریں کہ آپ کار کو ڈرائیو کر رہے اور اسے تیز چلانے کے لیے وہ کیا کرے گا کہ اس کا accelerator پیڈل اس کو پریس کرے جاؤ تو کار کو ڈرائیو کرنے سے پہلے ضروری کہ کوئی بندہ اس کار کو ڈیزائن کرے اور جو typical engine جس طرح سے آپ کسی گھر کو بنانے سے پہلے اس کا بلیو پرنٹ بناتے ہیں یہ سیم بیسی ہوتے اور جو آپ کی ڈرائنگ ہوتی ہے یا بلیو پرنٹ اس کے اندر آپ یہ شامل کریں گے کہ اس کا accelerator پیڈل اس کا design کیسا ہونا چاہیے پھر یہ پیڈل کیا کرے گا یہ ڈرائیور سے ہائٹ کر لے گا بہت سی complexity کو جنہیں آپ کو دیکھیں کہ آپ گاڑی کے پیڈل کو پریس کرتے ہیں گاڑی سپیل ڈاپ ہونا شروع ہو جاتی گی اب ڈرائیور کو اس کی پیچھے والا جتنا بھی میکینیکل کام ہے اس کے بارے میں نہیں پتا کہ یہ design پی پریس ہوگا تو کون سا پسٹن پریس ہوگا اس کے پریس ہونے سے آپ کی گیس یا فیول جو ہے نا وہ زیادہ ملنا شروع ہو جائے گا وہ زیادہ ملے گا برننگ زیادہ ہوگی آپ کے ارپی ایم زیادہ ہوں گے جب ارپی ایم زیادہ ہوں گے آپ کی شافت تیز گھومی گی اور اس کی ویڈا سے آپ گھاڑی سپیل اپ ہوگی اس پورے میکینیسم کو جاننا ڈرائیور کے لیے ضروری نہیں کوئی بھی بڑھ بن سکتا ہے جس کو یہ پتا ہے کہ میں نے کس پریشر کے ساتھ پیڈل کو پریس کرنا ہے کہ میری گھاڑی سپیل اپ ہو اور سلو ہو جائے اس کو میں ریلیز کروں تو جس کا جتنا اچھا کنٹرول ہوگا وہ اتنی اچھی گھاڑی چلا آ لی گا سیم اسی طرح سے اگر آپ بریک لگاتے ہیں تو آپ کو یہ جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ ڈسک بریک تھی کون سی بریک تھی اس بریک پریس کروں گا تو یہ بریک لگی گاڑی سرو ہو جائے گی اس سٹیرنگ ویل ہے آپ اس کو رائی لیفٹ کر رہے ہیں گھاڑی آپ کی رائی لیفٹ کرنے سے کون سی شافٹ رائی لیفٹ ہو رہی ہے اور شافٹ کے رائی لیفٹ ہونے سے آگے والے ویل رائی لیفٹ ہو رہے ہیں یا پیچھے والے ویل رائی لیفٹ ہو رہے ہیں یہ چیزیں اس کو لیے جاننا ضرور ہی نہیں ہے سیم اس طریقے سے یہ سب سے بڑا فائدہ ہے اوبجیکٹ اورینتر پروگرامنگ کا جس ٹائم پہ آپ اوبجیکٹ بنا لیتے ہیں تو آپ جو یوزر ہیں اس کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ اوبجیکٹ آپ کیسے ہوگا اس کے لیے جاننا ضروری نہیں ہے کہ انٹرنلی یہ اوبجیکٹ کیسے کام کر رہے ہے اس سے یہ بتا ہوگا کہ اس کے اوپر مجھے کوئی کمانڈز دی دی ہیں کوئی جی یو آئی بیسٹ کمانڈز دی دی ہیں کہ اس چیز پر کلک کرو گے تو یہ آپ پر فارم ہو جائے گا اسے یہ جاننے کی ضرورت نہیں ہے کہ جس ٹائم پر میں کلک کروں گا کون سا سیگنل جائے گا اس نے کس میتھڈ کو کول کر رہا ہے وہ میتھڈ کول ہوگا وہ کس میتھڈ کو کول کر گا یہ ساری چیزیں اس کے لئے جاننی ضرور نہیں ہے یہ بلکل سیم ویسے جس طرح گھاڑی کا ڈرائیور ہے اس کا کام ہے کہ اگر آپ ایک پیڈل کو گھاڑی سپیڈ اپ ہوگی بریک والے پیڈل کو پریس کر ہوگی تو گھاڑی رکھی گی سٹیرنگ کو رائیڈ لیفٹ ہوگی اس کے لئے یہ جاننا ضرور چیزی ہے کہ انٹرنل یہ سارا کچھ کیسے ہو رہے اور بلکل ویسے جس طرح سے آپ کوئی بھی کار کو کرنے سے پہلے یہ چاہیں گے کہ کار بن اور کار بنانے کے لئے آپ کے پاس اس کی کوئی بلیو پرائنگ سے کہتے ہیں یہ ہونا چاہیے سیم اسی طرح سے کوئی بھی آپ اوبجیکٹ بنائیں گے پروگرامنگ لینگویج کے اندر تو اس اوبجیکٹ کو بنانے کے لئے آپ کے پاس اس کی کوئی بلیو پرائنگ ہونی چاہیے اور اس کو آپ کہتے ہیں کلاس تو جاوا کے اندر آپ جو بھی پروگرام لکھیں گے اس کے لئے ریکوائرمنٹ کہہ اس کی کوئی کلاس ہونی چاہیے اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ کتنا سمووٹ یا کتنا ساتھ ستھرا کول لکھتے ہیں کہ اپنی ہر ایک چیز کو جو ہے نا آپ الگ لگ کر تو اس کی کلاس بنا لیتے ہیں اور ایک کلاس یا ایک کلاس کے اندر آپ چھڑی بنا دیتے ہیں کہ اس کے اندر میں نے سارے میتھر ڈال دی ہر ٹائپ کے اور وہ کام بھی کر رہے سارا کچھ تو یہ آپ کے اوپر ڈیپائن کرتا ہے کہ آپ کیسے کریں گے اب میتھرڈ اور کلاس یں کیا ہوتی ہیں میتھرڈ وہ چیز ہے جس میں کوئی کام پرفارم کرنا اور کلاس آپ کے باس بلیو پرنٹ ہے کسی بھی اوبجیکٹ کا یا کسی بھی اوبجیکٹ کا ڈرائنگ ہے یا میتھ ہے کہ یہ اوبجیکٹ بنے گا کسی اور میتھرڈ وہ چیز ہے یا فنکشن اس کو آپ کہتے ہیں سی پلاس پلاس کے اندر کہ فنکشن وہ چیز ہے جس کے اندر آپ کی لائن آف کوڈ ہوتی ہیں جس ٹائم پہ آپ اس فنکشن کو کال کرتے ہیں تو وہ لائن آف کوڈ سم کر دے گا کوئی ملٹی پلاس کا فنکشن ہوگا تو اسے جو بھی انپوٹ آپ دیں گے وہ انہیں ملٹی پلاس کر دے گا کوئی اسی طرح سے ایک سی فنکشن ہوگا جس فنکشن کو آپ کال کریں تو آپ کے آر پی ایم کو بڑھانا شروع کر دے یا اس کرنا شروع کر دو یا ٹائر کو کہیں گی بھئی آپ اپنی جو فورس ہے مومنٹ کے اس کو ریجسٹ کر رہا شروع کر دو کہ میں آپ مومن نہیں کر رہا تو جتنی سٹرانگ بریک لگے گی ٹائر رک جائیں گے اور آپ گھاڑی رک جائے تو سیم اسی طرح آپ نے پروگرام کے اندر کوئی بھی ٹاسک پرفارم کرنا ہے تو اس کے لئے آپ کو ایک میتھڈ چاہیے کوئی فنکشن چاہیے میتھڈ اور فنکشن ایک چیز ہے دو ڈیفرنٹ نام ہیں میتھڈ کے اندر آپ کا کہا ہے کہ کچھ پروگرام سٹیٹمنٹ ہوتی ہیں یا لائن کو کرتا ہے تو پیچھے اس کے بیک گراؤن پہ کیا ہو رہا ہوتا ہے اسی طرح آپ جب ایکسلیریٹ کا کوئی میتھڈ بنائیں گے اور اسے کال کریں گے تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ یوزر کو یہ پتا ہو جو اس نے ایکسلیریٹ کر دیا اسے یہ بتانی ضرورت نہیں ہے کہ ایکسلیریٹ کو یونٹس کے اندر بناتے ہیں یا اوبجیکٹس کے اندر بناتے ہیں اور ان کے جو بلو پرینٹ ہے آپ اسے کلاس کہتے ہیں اور اس کلاس کے اندر کسی بھی اوبجیکٹس سے ریلیکٹر جو فانشن ہوں گے اور جو اس کی پاپرٹیز ہوں گی وہ ساری کی ساری آپ انکیپسولیٹ کر لیتے ہیں یا ان کو لے کے آتے ہیں جس طرح گھر کو بنانے کے لیے جو آپ اس کی ریئرمنٹ کیا ہے کہ آپ اسے یہ بتاتے ہیں کہ اس گھر میں کتنی رونز ہوں گے اس گھر کی روف کی سٹائیٹ کی ہوگی کتنے فلور ہوں گے اس طرح آپ جس کسی اوبجیکٹ کی کلاس بناتے ہیں تو آپ اس کلاس میں بتاتے ہیں کہ اس اوبجیکٹ کی پاپرٹیز کیا ہوں گی اس اوبجیکٹ کے کیا کیا فنکشن ہیں جو یہ اوبجیکٹ پرفارم کر سکتا ہے اور کلاس کا میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں کہ کلاس کیا ہے یہ سیمیلرلی جس طرح آپ کی انجینرین ٹرائنگ یا بلیوپرنٹ ہوتی ہے اسی طرح کسی اوبجیکٹ کی انجینرین ٹرائنگ یا بلیوپرنٹ کو آپ کلاس کہتے ہیں انسٹانشییشن کیا چیز ہے انسٹانشیشن ٹیکٹیکل چیز ہے جس طرح سے آپ نے ایک میپ بنوالی ہے چاہے کسی نقشہ بنانے والے سے میپ بنوالی ہے گھر کا خود سے بنالی ہے جب تک آپ کے پاس میپ پڑا ہو ہے اس time جب آپ اس کو use کر کے کوئی گھر بنا لیتے ہیں پھر وہ گھر آپ کے کسی کام کا ہوتا ہے آپ اس میں رہ سکتے ہیں رینٹ آؤٹ کر سکتے ہیں جو بھی اس کو کرنا چاہتے ہیں آپ کلاس کا ڈیزائن بنالیا بلیو پرنٹ بنالیا مطلب اس میں آپ نے سارا کچھ کر دیا کہ اس کے اندر یہ پروپرٹیز ہوں گی اس کے اندر یہ میتھرڈ ہوں گے ایسے کام ہو رہے ہوں گے ساری چیز لیکن جب تک اس کی پریکٹیکل چیز نہیں بنے گی تو آپ کسی کام کی نہیں ہے وہ کلاس وہ نہ تو آپ کی رہم کے اندر لوڈ ہوئی ہے نہ ہی آپ کے پروگرام کا حصہ ہے پروگرام کا حصہ کب بنے گا جس ٹائم پر اس کلاس ہے آپ کوئی پریکٹیکل چیز بنائیں گے اور پریکٹیکل چیز کیا بنتی ہے ابجیکٹ بنتی ہے سیم ہوتا ہے اور جس طرح ایک میپ کو لے کے آپ n number of گھر بنا سکتے ہیں اسی طرح ایک کلاس کے آپ n number of objects بنا سکتے ہیں اب reusability کیا ہے یہ جو ابھی میں نے n number of گھر اور objects کی بات کر دی ہے جس طرح ایک کار کی انجین ٹرائنگ کو لے کے آپ بہت ساری cards بنا سکتے ہیں سیم اس طرح ایک class کو لے کے بہت سار objects بنا سکتے ہیں پہلے کی بنی بنائی classes کو use کر کے آپ جب نئی classes اور program بناتے ہیں تو آپ کئی efforts کم لگتی ہیں آپ time save ہوتا ہے آپ کی cost کم ہو جاتی ہے اس کا یہ بھی فائدہ ہے آپ کو بڑھ جاتی ہے کہ آپ کو بار بار ایک نیا code لگ کے اس کی debugging اور testing اور performance وغیرہ کو تیون کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی آپ کے لئے بنی بنائی چیز ہے آپ اس کو use کر نے ہوتے ہیں جس طرح industrial revolution کے جو پہلے کی بنی بنائی classes ہیں ان کو reuse کر کے نئی classes بنا دیئے یا نئے maps بنا دیئے جن کو use کر کے آپ نئے objects بنالیں گے تو اس سے آپ کی software industry ہے اس میں کافی revolution آئی ہے اور آپ کی overall software کی cost بہت زیادہ کام ہو گئی ہے یہ یہ پہ ایک نوٹ ہے software engineering کی observation ہے کہ use a building block approach to create your program کہ جب بھی آپ پروگرام بنانے جا رہے ہیں تو آپ building block کی approach لیں avoid reinventing the wheel کہ ہر چیز کو بار بار scratch کرنے کی ضرورت نہیں ہے use existing pieces wherever possible جہاں آپ ممکن ہو سکے تو پہلے کے code آپ نے بنائے ہوئے ان کو use کریں this software reuse is a key benefit of object oriented programming اور یہ جو software reusability ہے یہ object oriented programming کا سب سے key benefit ہے اب آگی بات کے message اور method calls جو ہے وہ کیا ہوتی جس ٹائم پہ آپ کو ہم کار کی بات کر رہے تھے اس کے اون پہ ایکسلیریٹر پیڈل کو پریس کرتے ہیں تو ایکچول کیا ہوتا ہے ایکسلیریٹر پیڈل کی جو شافٹ ہے وہ پیچھے جا کے پیسٹن کو پریس کر رہی ہوتی ہے اور اس پیسٹن پریس ہونے سے آپ کی جو فیول جا رہا ہوتا ہے یا گیس جاری ہوتی ہے وہ زیادہ جانا شروع ہو جاتی ہے اور اس کا کمبسشن کا عمل ہے وہ تیز ہو جاتا ہے اس کے تیز ہونے سے آپ کے ارپیم بڑھتے ہیں یہ مطلب سارا کام ہو رہا ہوتا ہے لیکن انپوٹ کیا ہے کہ آپ نے پیڈل کوئی کلاسز بنائی ہی ہوتی ہیں یا کلاسز کے اندر میتھڈ آپ نے بنائی ہو ہیں تو کسی میتھڈ کو اگزیکیوٹ کرنا ہے تو آپ کسی طریقے سے میسج پہنچائیں گے اب یہ میتھڈ میتھڈ اگزیکیوٹ ہوگا اور جو میسج آپ پہنچانا ہے اس کو یہ میتھڈ کال ہے کہ آپ کسی میتھڈ کو کال کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ فنکشن یہ پہ میں اس کو کال کر رہا ہوں اور جو بھی دیکھیں ایج میسج ایج ایج میتھڈ کال کلاس کے اندر آپ نے بہت سارے فنکشن لکھ دی ہیں لیکن وہ فنکشن اگزیکیوٹ نہیں ہو رہے ہل ٹائم پہ کون سا فنکشن کب اگزیکیوٹ ہونے اس کے لیے آپ جس ٹائم پہ سافر رن ہو رہا ہوتا ہے تو آپ اس کو کال کر رہے ہوتے ہیں کہ اس ٹائم پہ مجھے یہ والا فنکشن اگزیکیوٹ کروانا ہے اس کے لیے آپ ایک کیا کرتے ہیں میتھڈ کسی بھی اوبجیکٹ کے اٹریبیوٹس ہوتے ہیں تو ان اٹریبیوٹس کو آپ اس کی پرابٹیز بھی کہتے ہیں اور اگر آپ پرامی کی لینگویج میں بات کریں تو اس سے آپ انسٹانس ویریبل کہتے ہیں کہ اس انسٹانس مطلب اوبجیکٹ اس اوبجیکٹ کے ویریبل ہیں تو ویریبل آپ نے پڑھے میں ویریبل کا کام کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی جو ویلیو ان کو اسائن کی جاتی ہے میموری کے اندر اس کو سٹور کر لیتے ہیں اپنے پاس پر بھی مجھے یہ ویلیو اس نے اسائن کی ہے اب جس سارا کار کے اٹریبیوٹس کے ہیں کار کا کلرر ہے اس کے نمبر آف گیس کہ اس کے ٹینک میں کتنی گیس آ سکتی ہے اس کی کرنٹ سپیڈ کی ہے اس نے کتنے مائلز ٹوٹل ابھی تک ڈرائیو کر لی ہے یا اس کا آرڈومیٹر ریڈنگ جو ہے جتنی بھی چیزیں ان کو آپ ویریابلز کی فارم میں کیسے ریپریزنٹ کریں کوئی سٹریم ٹائپ کا ویریابل بنائیں جس میں کلر سٹور کریں کوئی انٹیجر ٹائپ کا ویریابل بنائیں جس میں آپ نمبر آف ڈورز کی تعداز کو سٹور کریں گے اسی طرح کوئی انٹیجر ٹائپ کا ویریابل بنائیں جس میں آپ یہ بتائیں گے فیول کپیسٹی کتنی ہے یا انٹیجر ٹائپ کا ویریابل یوز کر سکتے ہیں اور یہ جو کار کے اٹریبیوٹ ہیں انہیں آپ اس کی بلوپرینٹ کے اندر ریپریزنٹ کرتے ہیں اسی طرح کسی اوبجیکٹ کی اٹریبیوٹ کو آپ کلاس کے اندر ریپریزنٹ کرتے ہیں ہر کار کا اپنا اٹریبیوٹ ہے بے شکر کہ اس کی ڈرائنگ سیم ہو یعنی کہ آپ نے ایک ہی میپ کو یوز کر گھر بنا لیا اب اس گھر کا نام اپنا ہو سکتا ہے اس گھر کا کلر اپنا ہو سکتا ہے اس گھر کی آنرشپ اپنی اپنی ہو سکتی ہے اسی طرح آپ نے ایک بلوپرینٹ تھا اس کو یوز ہو یا مطلب کچھ بھی ہو سکتا ہے اس کا ٹوٹل مائلز جو ڈرائی ہو ہیں وہ بھی ڈیفرنٹ ڈائی کی ہر ایک کار جو اپنا اپنا ڈیٹا سٹور کرتی ہے اس چیز سے غرض نہیں ہے میرے جیسی اور جتنی کاریں چی ان کا رنگ کیسا تھا ان کا ڈیٹا کیا ہے اس طرح آپ جتنے بھی کسی کلاس کو یوز کر کے اوبجیک بناتے ہیں تو ہر ایک اوبجیک اپنا اپنا ڈیٹا سٹور کرتا ہے اس لئے اس لئے اور جس چیز میں سٹور کرتا ہے اس کو آپ کے ویریبل ہیں اور کیونکہ اپنا 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 ایک اوبجیک پروگرام کینسل ہو گیا ختم ہو گیا terminate ہو گیا میموری میں سے اوبجیک ختم ہو گیا تو اس کے اٹریبیوٹ سوگیرہ تھے انہوں نے جو سپیس کو پائی کیوئی تھی وہ بھی ختم ہو جاتی ہے اب جس طرح ایک اور ایک 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 جو یہ ان کا بیلنس کتنا ہے تو اس چیز کو آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ ریپیزنٹیشن آپ انسٹانس وریابلز کے ثرو کر رہے ہوتے ہیں کہ ہر ایک انسٹانس کے اپنے وریابلز ہیں ان کیا چیز ہے ان کیا ریپ کرنا ہوتا ہے جس طرح آپ ڈیفرنٹ کاپیز اپنی لکھتے بناتے ہیں اور اس کے بعد انہیں ریپ کر دیتے ہیں کسی کو گفٹ بیجنا ہے آپ نے بہت صریح چیزیں لیتے ہیں ان کو کسی دبے میں ریپ کر دیتے ہیں اس کو اس طرح ان کیا بھی کہ آپ کی ریپ یں ہے کہ آپ کے جو کلاسز ہیں اس کے اندر کس ٹائپ کا ڈیٹا پڑھا ہوا ہے کس ٹائپ کے ویریابل ہیں کس ٹائپ کے فنکشن ہیں آپ ان کو ریپ کر دیتے ہیں تاکہ دوسری کلاسز ہیں انہیں یہ پتانا چلے کہ اس کے اندر کیا پڑھا ہوا ہے تو اس کانسپ کو آپ کیا کہتے ہیں انکیپسولیشن ٹھیک ہے اور اس کو آگے چال کے بڑی ڈیٹیل سے بڑھیں گے یہ ایمپورٹن پیلر بھی ہے انکیپسولیشن اور کلاسز انکیپسولیٹ ایکٹی بلوٹس اور میتھرڈ انٹو ایمپسولیشن ایمپسولیٹ کے اندر جو آپ کے ایکٹی بلوٹس اور میتھرڈ ہیں انہیں کلاسز انکیپسولیٹ کر رہی ہوتی کلاسز اچھا کیسے یہ کام کر رہے اچھا انفرمیشن ہیلڈنگ ایس وی 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 سی ایس کروشل گوڈ سوفیر انجیرنگ اور اس کو ہم دیکھیں گے کہ بھی سوفیر انجیرنگ کے پوائنٹ اپ ویو سے یہ انفرمیشن ہیلڈنگ ضروری کیوں ہے اچھا اس کے بعد نیکس چیز آجاتی ہے انہیلیٹنس کیا چیز میں سوڑی پہلے آپ کو ایک چیز بتائی تھی کہ اگزیس سوفیر کے کمپوننٹ سے ان کو ری یوز کرنا اوڈجیکٹ اورینٹر پرگرامنگ کا ایک بڑا امپورٹن فیچر ہے تو انہیلیٹنس میں کہا ہے کہ آپ جو پہلے کی چیزیں بنی نہیں انہی کو یوز کر کے نئی کلاسز بنا لیتے ہیں یا جو پہلے کی کلاسز آپ کی بنی ہوئی ان کو یوز کر کے نئی کلاسز بنا لیتے ہیں اور اس سے فائدہ کیا ہے کہ آپ کو کافی کام دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی جس طرح کہ یہ کار والی انالوجی میں ہم نے کہا تھا یہ ایک ایمپورٹنٹ کانسیپٹ ہے جس نے سوفٹوئیر کی دنیا میں سوفٹوئیر ریولویشن پرفارم کی ہے اب یہ کیا ہوتی ہے کیسے ہوتی ہے یہ جس نائم پہ ہم انہیلیٹنس پہ آئیں گے تو وہاں پہ ہم اس کو ڈیسکس کریں گے اچھا اوڈجیکٹ اوڈینٹر پروگرامنگ میں اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں تو کوئی یہ ہے کہ آپ کوئی کوڈ کیسے لکھنا ہے اپنے پروگرام ہے آپ کوئی پروگرام مل گی ہے اس کے لیے آپ کوڈ کیسے لکھنا ہے تو اس کے لیے آپ کا ایک جیٹیل انیلیس پروسس ہے جس کو آپ کہتے ہیں کہ ریکوائرمنٹس کہ آپ یہ گیدر کرنی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے پروگرام نے کیسے کرنا ہے اور اس کا کسٹمر کون ہے وہ اس کو کیسے ہنڈل کرے گا پھر اس کے بعد آپ نے ایک دیزائن ڈیویلپ کرنا ہے جو آپ نے جتنی بھی ریکوائرمنٹس کرتا ہو پورا کرتا ہو پھر آپ نے اس دیزائن کو کیرفولی ریویو کرنا ہے خود یا پھر آپ سوفیئر پروفیشنل سے ریویو کرواتے ہیں کوڈ لکھنے سے پہلے اور اس کے بعد اگر آپ کا یہ جو انیلیسز اور ڈیزائن والا پروسس ہے یہ اوبجیکٹ اورینتل پانٹ آف ویو سے ہے تو آپ اسے کہتے ہیں کہ یہ اوبجیکٹ اورینتل انیلیسز 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 کسی بھی پروگرام کا اور جس طرح کہ آپ کی جاوہ لائک لینگویجز ہیں یہ آپ کی اوبجیکٹ اورینتل انیلیسز ہیں تو اس کے لیے آپ کو چاہیئے کہ آپ کوئی بھی سوفیئر بنانے سے پہلے اس کا اوبجیکٹ لینگویج ہیں جس کے ترو آپ اوبجیکٹ اورینتل کمپوننٹس جو آپ کی اوبجیکٹ اورینتل ڈیزائن میں یوز ہو رہے ہوتے ہیں آپ ان کو ریپیزنٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ کمپوننٹ کیا کر رہے ہے گرافیکل لینگویج ہے مطلب آپ تصویریں میں آکے شو کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا یہ میری کلاس ہے اس میں یہ چیز ہیں یہ مطلب میرا پروسس ہے اس پروسس کا سٹارٹ کیا ہے اس کی فائنل سٹیٹ کیا تو یہ بھی ہم آگے چل کریں گے اب ہم دیکھتے ہیں کچھ ڈیفرنٹ پروگرامنگ لینگویج ہیں جو فیمس ہیں جس ان کے نام میں آپ کے سامنے بتاؤں گا کوئی بہت زیادہ ان کو ڈیٹیل سے ہم نہیں پڑھیں گے یہ جس ایک آپ کے ساتھ آپ کو فیملی رائز کروانا ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ جاوہ کے علاوہ بھی کوئی پروگرامنگ لینگویج ہیں اور وہ یوز ہو رہی ہیں جن میں سے ایک فارمولا ٹرانسلیشن یہ بتا رہا ہوں کہ یہ پروگرامنگ لینگویج ہیں جو یوز ہوتی ہیں پھر اس کے علاوہ ہے بیسک ہے سی پلس 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 ہے ابجیکٹیو سی ہے ویجوال بیسک ہے ویجوال سی شاپ ہے پی ایچ پی ہے پائی سکرپٹ ہے روبی اور ریل ہے اور سکالا ہے یہ مطلب کچھ فیمس پروگرامنگ لینگویج ہیں جو ابھی تک یوز ہو رہی ہیں اور کافی زیادہ یوز ہو رہی ہیں اب ہم بات کرتے ہیں جاوی کی اور ٹیپیکل جاوی ڈیویلپمنٹ انوائرمنٹ کی وہ کیا ہوتے ہیں جاوی بنائی اس پرپس کے لیے گئی تھی یہ جو آپ کی چھوٹی الیکٹرونک ڈیوائس ہیں ان کے اندر جب مائکرو پروسیسر یا مائکرو کنٹرولرز آنا شروع ہوئے تو انہوں نے کہا کہ کوئی ایسی لینگویج ہونی چاہیے جو پلیٹ فارم ڈیپینڈنٹ نہ ہو بلکہ اس کا پروگرام آپ ایک دفعہ لکھیں اور جس ٹائپ کا مرضی پروسیسر وغیرہ آجائے اس کے اوپر نہ ہو سکے تو انیس اکانوے میں جیمز گوز لنگ ان کی سربرائی کے اندر ایک ٹیم تھی جو سن مائکرو سسٹم نے ایک پروجیکٹ کیلئے بنائی تھی اور اس کا کام یہ تھا کہ سی پلس پلس بیس اوبجیکٹ پروگرام لینگوز لکھے اور اسے انہوں نے بعد جیوہ کہا تھا جیوہ کا جو مین گول تھا وہ یہ تھا کہ آپ جو پروگرام لکھیں وہ بہت سارے ٹائپ کے کمپیوٹرز کے اوپر چل جائیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا پروگر اگر ونڈو بیس آپ نے لکھا ہے تو وہ صرف ونڈوز اپریٹنگ سسٹم پہ ہی چلے گا اگر لینکس کے لیے لکھا ہے وہ صرف لینکس پہ ہی چلے گا جیوہ کا مین گول یہ تھا کہ آپ جو سوفیئر لکھیں ونڈو کے اوپر رن کریں وہاں پہ بھی چل جائیں اور اگر میک رن کریں وہاں پہ بھی چل جائیں چل جائیں تو مین پرپس اس کا یہ تھا کہ آپ کوئی ایسی لینگویج لے کے آئیں جو پلیٹ فارم پر ڈیپینڈ نہ کر دی ہو بلکہ پلیٹ فارم ڈیپینڈ ہو اور اس کونسپٹ کو کیا کہتے ہیں right once run anywhere آپ ایک دفعہ پرنام لکھیں اور اسے حویر پیجز کے اندر ڈینایمک کونٹینٹ وغیرہ کو ایڈ کر سکتے ہیں یہ ایسی quality جی 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 جوا نے بزنس کمیونٹی کی اٹینشن جو ہے نا یہ ویب کی وجہ سے گین کر لی لارڈ سکیل انٹرپرائز اپلیکیشن جو وہ بننا شروع ہو گئی جو ویب سرور کے لیے اس کی اپلیکیشن بننا شروع ہو گئی کنزی ویوائس اور بہت سری ایدر پرپس کے لیے اپلیکیشن بننا شروع ہو گئی 2009 کے اندر اوریکل نے سن مایکرو سسٹم کو ایکوائر کر لیا تھا اور 2010 میں جو سٹیٹ سی وہ یہ تھی 97% انٹرپرائز ڈیسٹ ٹھری بلین ہینڈ سیٹ اور 80 ملین ٹیلی وی ٹیلی وی ڈیوائس جوا کو رن کر رہی تھی اور ابھی میرے خیال یہ فگر ڈیوائس ہوگی کیونکہ 2010 سے 20 تک صرف آپ کی جو موبائل ڈیوائس ہیں وہ بھی کئی بلین بڑھ چکی ہیں مزید اور جوا جو ایک دنیا کے اندر جوا کلاس لیبریریز کیا ہیں میں نے آپ پہلے بتایا ہے جس طرح آپ کسی گھر کا نقشہ بنا لیتے اس طرح جوا کے اندر کوئی بھی object بنانے کے لیے اس کی کلاس بنا لیتے ہیں اور جوا کی خاص چیز کہ پہلے کی بنی بنائی کلاس کو ری یوز کر کے نئی کلاس بنا سکتے ہیں اور انہیں کو یوز کر کے آپ کوئی بھی پروجیکٹ ہے اس کو ضروری ہے یہ مطلب ایک recommended practice ہے کہ آپ یہ چیک کر لیں کہ کیا جوا اس تار سے ری لیٹر کوئی آپ کو سپورٹ پروائیڈ کرتی ہے یا نہیں فرض کیا کہ آپ کہتے ہیں کہ میں کی بورڈ سے انپوڈ لینا چاہ رہا ہوں تو اگر کی بورڈ سے انپوڈ لینے کے لیے آپ اپنی کلاس لکھیں گے تو آپ کو بہت زیادہ اس پر ٹائم بھی لگے گا آپ اس میں غلطیا بھی کریں گے لیکن اگر جوا اگر ایک اپی دیر ہے سکینر کلاس ایک جوا کے آگر دی ہے کہ آپ اگر سکینر کلاس کو یوز کریں تو آپ کی بورڈ سے انپور لے سکتے ہیں تو میرے خیال سے آپ کے لئے زیادہ بینیفٹ یہ ہے کہ آپ اس اپی کریں اور یہ ایک پرفارمنس ٹپ ہے آپ کی بوک کے اندر دی ہوئی ہے جو جوا کی اپی ایس کلاس اور میتھرڈ ہیں ان کو آپ یوز کریں بجائے اس کے آپ اپنا وریعن لکھیں اسی کام کے لیے کیونکہ وہ اپی ایس کی پرفارمنس آپ ٹیمائز ہوتی ہے وہ کیر فولی جوا ڈیویلپمنٹ انوائرمنٹ کیا ہوتے تو آپ کوئی بھی جوا کا پروگرام لکھتے ہیں تو وہ پانچ فیز سے گزرت ہے جس طرح آپ نے سی پلس پلس کا پڑھا تھا کہ سی پلس پلس کا کوئی بھی پرگرام لکھے اسے کمپائل کرتے ہیں تو ابجیکٹ تو وہ آپ کسی بھی ایڈیٹر سے لکھ سکتے ہیں اور شرط یہ ہے کہ آپ جب سیو کریں گے تو آپ کو ڈاوٹ جاوی ایکسٹینشن کے ساتھ سیو کرنا پڑے گا یا پھر آپ ڈی ای بگیرہ جس نیٹ بینز ہے ایکلیپس ہے اوریکل جیل ڈیویلپر ہے اور ایڈیشن والا کام ختم کر چکے ہوتے ہیں آپ امنا کوڈ کمپلیٹ کر چکے ہوتے ہیں اس کے بعد آپ اسے کمپائل کرتے ہیں ٹھیک ہے پھر کمپائل کے بعد آپ اسے لوڈ کرتے ہیں لوڈ کے بعد ویریفائے ہوتا ہے اور ایکسی کیوٹ ہوتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کمپائل والے سٹیٹ کے اندر کیا ہوتے یہ میں ایک اگزمپل دی ہے آپ کے پاس لینکس کے اندر اگر آپ نے ایڈیٹ کرنا ہے پراؤم کو تو یہ دو ایڈیٹر ہیں وی آئی اور ای میکس وینڈو کے اندر نوٹ پیڈ ہے ایڈیٹ پیڈ جی ایڈیٹ ہے آئی ڈی کریں گے کمپائل آپ اسے جاوہ سی ٹول کے تھو کمپائل کر سکتے ہیں کمانڈ لائن کے سر یا پھر آئی ڈی کے اوپر آپ سیمپل کمپائل اس کا سیلیکٹ کریں گے تو آٹومیٹکل کمانڈ کو رن کر دیگا اس کے ساتھ جب یہ کمپائل ہوگی تو آؤٹپوٹ کے آئے گی ڈاٹ کلاس فائل بنے گی اسی نام سے یہ ویلکم ڈاٹ جاوہ تھی تو اس کے آؤٹپوٹ کیا ہوگی ویلکم ڈاٹ کلاس اور اس کلاس فائل کے اندر کیا ہوگا جس طرح سے سی کے اندر آپ کا اوبیجیکٹ کوڈ ہوتا ہے سیم اس طرح اس کے اندر یہ آپ کا بائٹ کوڈ ہوگا ٹھیک ہے بچھا نیکس سٹیپ اس کا کیا ہے کہ ابھی کمپائلر والی بات ہی چلی ہے جاوہ کا جو سورس کوڈ ہے اس کو بائٹ کوڈ کے اندر کمپائلر ٹرانسلیٹ کرتے ہیں اور یہ جو جاوہ کا بائٹ کوڈ ہے یہ آپ جاوہ ورچول مشین جب آپ جلڈی کے انسلل کرتے ہیں تو آپ جاوہ ورچول مشین ہی انسلل کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ کچھ اپی آئیز وغیرہ ایکسٹر آل پوز ہوتے ہیں تو آپ جب اپنا بائٹ کوڈ رن کرتے ہیں تو وہ آپ کا جاوہ ورچول مشین پہ ایکزیگیوٹ ہوتا ہے وہ آپ کے ایکسل کمپیوٹر پہ ایکزیگیوٹ نہیں ہوتا اور ورچول مشین کے یہ ایک مشین میک کے اوپر رنو ہو رہی ہے یوبنٹو پہ رنو ہو رہی ہے لینکس وغیرہ پہ یا ونڈو کے اوپر رنو ہو رہی ہے بس وہ یہ بتا جاتی ہے پرگام کو کہ بھی یہ ورچول مشین ہے اور آپ نے اس کے اوپر رنو رہے ہیں یہ جس لائک ایک سیمپل کمپیوٹر ہے آپ نے میبی ورچول مشین بنائی بھی ہوں آپ اپنے ایک کمپیوٹر کے اندر اگر ایک جس اپریٹنگ سسٹم انسلال کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کے لئے ورچول باکس وی ایم وی ایر بہت سارے سافٹوئرز ہیں جن کو یوز کر کے آپ ورچول مشین بنا کے وہاں پہ کر سکتے ہیں یہ سیمپ جس لائک ویسی ایک ورچول مشین ہے بائٹ کورڈ پلیٹ فارم انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں یہ جی وی ایم پہ رن ہوتے ہیں یہ کسی پلیٹ فارم پہ رن ہی نہیں ہوتے تو اس وجہ سے یہ پلیٹ فارم انڈیپینڈنٹ ہیں اور جس تائم پہ آپ نے بائٹ کورڈ کو ایکسی کیوٹ کرنا ہے تو آپ کے لئے کمانڈ لائن پہ کمانڈ کے جاوہ اور اس کے بغیر اگر آپ آئی ڈی بغیرہ پہ کریں گے تو رن کریں گے تو وہ بائٹ کورڈ کو ایکسی کیوٹ کرتے گا تیسرا کیا ہے کہ کلاس لوڈر اس فیز میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو بائٹ کورڈ ہے یہ آپ کی ریم کے اندر لوڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ کام آپ کا کلاس لوڈر کرتا ہے اور پھر وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس بائیو کورڈ کے اندر آپ کی دیپینڈنسیز جو آپ نے باقی اپی آئیز وغیرہ یوز کی ہیں وہ ساری کون سی ہیں ان کو بھی لوڈ کرتا ہے آپ کے پرورام میں جو خود آپ نے بنائی ہیں ان کو بھی لوڈ کرتا ہے اور پرورام آپ کا میموری کے اندر لوڈ ہو جاتا ہے چوتھے فیز کے اندر یہ وہ سٹیپ ہے جس کی وجہ سے جاوا کو نیٹ ورک کے اوپر سب سے سیکیور لینگویز سمجھے جاتا ہے کہ بائیٹ کورڈ ویریفائیر ایک سٹیپ ہے کہ مین میموری کے اندر جتنا بھی بائیٹ کورڈ پڑا ہو ہے وہ اس کو ویریفائی کرتا ہے کہ کیا یہ واقعی ویلیڈ بائیٹ کورڈ ہے یا نہیں ہے اگر تو کسی اٹیک کرنے اٹیک کر کے اس کے اندر کوئی چھڑ چھڑ کر دی ہے کہ مطلب اس کا ہیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو وہ آپ کے اس پرورام کو ٹرمینیٹ کر دے گا کہ بھی یہ آپ کا پرورام صحیح نہیں ہے جس کا جو بائیٹ کورڈ ہے وہ ویریفائیر نہیں ہو سکا اور پانچ میں فیز میں کیا ہے کہ آپ کے ایکزیکیوٹ ہوتا ہے کہ جو بائیٹ کورڈ آپ کا ویریفائیر ہو گیا تو اس کے بعد وہ ایکزیکیوٹ ہونا شروع ہو جائے گا جی وی ایم کے اندر آپ کا ایک انٹرپیلٹر ہے اور ایک جسٹ انٹ ٹائم کمپائلر ہے دو چیزیں کٹھی ہوتی ہیں انٹرپیلٹر کا کیا کام ہے وہ ون بائی ون لائن بائی لائن جو ہے نا پرورام کو ایکزیکیوٹ کر رہا ہوتا ہے اور جٹ کمپائلر یا جسٹ انٹ ٹائم کمپائلر کا کیا کام ہے کہ جو چیز آپ کی بار بار یوز ہونے والی ہوتی ہے یہ اس کو ایک ہی دفعہ اپنے پاس سٹور کر کے رکھ لیتا ہے اور نیکس آئیم انٹرپیلٹر جب بھی اس لائن پر پہنچتا ہے کہ جہاں پہ اس نے اس چیز کو دوبارہ ایکزیکیوٹ کر رہا ہے تو وہ کیا کرتا ہے اس پیس کو جوئینا جٹ کمپائلر سے اٹھا لیتا ہے یہ اس کی اپٹیمائزیشن کا ایک سمجھنے کی ہے چیز ہے کہ آپ کا پرورام جوئینا وہ فاسٹ ہو جاتا ہے اب اگر فرض کیا کہ آپ کے پرورام کے اندر کوئی ایرر آ جاتے ہیں جیسے کہ آپ نے کہیں پھر ڈیویویلٹ بیس زیرو کر دی ہے تو آپ کا پرورام کے رن ٹائم ایرر اس میں آ جائے گا اور آپ کا پرورام یا تو ایکزیکیوٹ ہنہ فینش ہو جائے گا یا پھر ایکسیگیوٹ ہو جائے گا مطلب ترمینیٹ ہو جائے گا ترمینیٹ کب ہوگا جب کچھ فیٹل ایرر آ جائے گا کہ اس کی ریکووری پوشیبل نہیں ہے تو وہ ترمینیٹ ہو جائے گا اور نون فیٹل اگر ایرر آئے گا تو آپ کا پرگام شاید کمپلیٹ ہو جائے لیکن آپ کو غلط ریزیلٹ ملے گا تو تینکیو جی بس یہ ہمارا لیکچر تھا اس کے اندر میری کوشش یہ تھی کہ ہم اوبجیکٹ ٹیکنالوجی کو تھوڑا ڈیپلی سمجھ سکیں اور اس کے بعد جاوا کا جو ٹیپیکل انوائرمنٹ ہے اس کو دیکھ سکیں اور آئی ہوب کہ آپ کو یہ چیزیں انڈسٹینڈ ہو گئی ہوں گی تینکیو